محمد ابراہیم شوکت علی نے ان کو ایک لاکھ روپے کی فوری طور پر مدد کرنے کا کام کیا اور کہا کہ فیصل کا پریوار کے ساتھ ہم سب مکمل طور پر کھڑے ہوئے ہیں اور جب تک مجرموں کو سخت سے سخت سزا نہیں ملے گی مجلس ایم ایم پارٹی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں ایسا کہنا ہے شوکت علی جو ایم ایم پارٹی کے بڑے نیتا وہ پردیش ادھیقس ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب سے بی جے پی حکومت آئیے پردیش اور کیندر میں جب سے لے کر دلیت اور مسلموں پر اس طر جا کے گھٹنائیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں تو ناظرین یہ بڑی خبر تھی کہ پردیش ادھیقس ایم ایم پارٹی کے نیتا وہاں پر پہنچے اور انہوں نے فوری طور پر ایک لاکھ روپے کی مدد کی اور بھروسہ دلائیا کہ جب تک سزا نہیں ملے گی مجرموں کو تو ایم ایم پارٹی یعنی مجلس ہر طرح سے فیصل کے پریوار کے ساتھ کھڑی رہے گی اور اسی طرح سے انہوں سرکار سے بھی مانگ کی ہے کہ فیصل کے پریوار کو اچھی تماؤجہ دیا جائ کم اصلاف پتیس لاکھ روپے کی بات سامنے آئی ہے انہوں نے مانگ کی ہے ایم ایم پارٹی کے نیتا شوکت علی صاحب نے کہ ان کو موزہ ملنا چاہیے اور ناظرین آگئے شوکت علی صاحب جو ایم ایم پارٹی نیتا وہاں پر لکنو میدان تا ہسپیڈل پہنچے وہاں پر انہوں نے زفریہ جلانی صاحب جو کچھ دن قبل گرنے سے ان کو برن حملج ہو گیا تھا ان کے پریوار والوں سے صحت کی جانکاری لی اور اسی طرح سے انہوں نے آزم خان ص صاحب بھی اور زفریہ بلانی صاحب الحمدللہ بہتر ہے